اس کے پاس کو یہ ریبورٹ کنٹرول مینڈٹ کس کے پاس ہے؟ مینڈٹ پاکستان میں کس کے پاس ہے؟ بتاؤں بتائیے آرمی چیف ڈی جی آئے ڈی جی ایم آئے وہ جو میری ملک کی بنیادوں یا ملک کی سلامتی یا ملک اداروں کا دشمن ہے میں اس پر لانت بیشتا ہوں چیز میرے چیز کو توڑ مرور کے پیش کیا گیا پہلے تو میں نے کہا کہ این ارو پر لانت بیشتے ہیں چشمہ ہے میں نے بتا دیا نا تو پھر انہی سے آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ نا چلی آپ نے پہلے نام لیا تھا میں نے کہا یہ ٹرپ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے جیکٹڈ بندہ جو کہ چالیس سیٹے اور پیپلز پارٹی پاکستان میں نہیں جیت سکے یہ ملک میرا ہے یہ میری ماں ہے میری عزت ہے میرا ایمان ہے مجھے کوئی لیکچرز نہ دیں یہ کوئی سیٹیفیکیٹ نہ بانٹے خان صاحب نے کہا ناظرین آج پارس جانزیب کے شو میں جب پارس جانزیب نے شریار خان افریدی سے کہا کہ آپ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں فوج سے یا حکومت سے اس پر شریار خان افریدی جذباتی ہو گئے اور کہا کہ کون سی حکومت یہ حکومت جو چوری کا منڈیٹ لے کے آئی ہے شریار خان افریدی نے آج لائیو شو میں نول لیک کے بارے میں وہ کچھ کہا جو آج سے پہلے آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں سنا ہوگا آئیں پہلے شریار احمد خان کی جذباتی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا نائن میں پہ میرا لیڈر کیا کیا کہ تھگیا ہے رانہ صاحب اخلاقی جرت آپ بھی دکھائیں جیسے آج آپ کو رانہ صنع اللہ کی یاد تو آگئی تو آپ میں اخلاقی جرت کیوں نہیں ہے آپ کیوں نہیں کہتے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ جر جو اس کے لیے سمیدارانیوں کو کیفر اکردار تک پہنچائے جائے اب رانہ صنع اللہ کی بات آتی ہے یہ بریگیڈیر صاحب بیٹھیں رانہ صنع اللہ کے حوالے سے میں ابھی آپ کے پروگرام سے چیف جسس آف دے سپریم کورٹ آرمی چیف ڈی جی آئے ڈی جی اے این ایف سے ریکویسٹ کرتا ہوں پرائم موجودہ ریچیکٹڈ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں موجودہ سنلکوی انٹیئر منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک آپ جوڈیشن انکوائری نہیں شیڈ کریں تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آ جائے کیونکہ گسے پٹی چیزیں وہ جی رانہ صنع اللہ حقیقت آ جائے کیا رانہ صنع اللہ نے کیا کہا تھا فواج چودری کو کیا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ شہریار سے کہیں کہ مجھے پتہ ہے میرے پر کس نے کیس بنایا ہے میں اس کے ڈپ تو نہیں جانا چاہتا اب آ جائیں نیشنل سیکیورٹی اے پی ایس فیاسکو کے بعد بیس نکا اپنے شیلیکشن پلان بنا تھا جب میں انٹیئر منسٹر تھا تو ہم نے اس پر ایڈوائزری کمیٹیز نیکٹا کے ساتھ بنائی تھی کدھر گیا وہ نیکٹا کدھر گیا وہ نیکشن پلان اب آتے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر زیرو ٹولرنس رکی تھی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے آج اگر یہاں تک بات پہنچی ہے تو سب سے پہلے ریاست کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے سوائے آئین کے تحت قرآن اور سنت کے تابعے اور پھر جمہور ریاست کے فیصلے کرتا ہے اب آتے ہیں جی آرمی چیف اور پاکستان کی افاج اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں مذاقرات کے حوالے سے فوج سے آپ نے کہا آپ کا بیان تھا کہ ان سے مذاقرات ہونے چاہیے ہیں ابھی بھی یہی آپ کی پارٹی کی پولیسی ہے یا کچھ فلیکسیبلیٹی یا کچھ تبدیلی آئی ہے میری بات سنے یہ ایک ٹراب تھا پی ایم ایل این نے کہ ہم ان کو ٹراب کریں گے ہم بڑے ڈیموکریٹ بنیں گے پھر آخر میں جب یہ نہیں مانیں گے تو ہم کہیں گے ایک تو کہیں گے ان اینا رو مانگ رہے ہیں دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ جی دوسرا خان صاحب جو ہیں بڑا سٹیف نک ہے یہ جمہوری روئیوں سے دور ہیں اگلی چیز میری چیز کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا پہلے تو میں نے کہا کہ اینا رو پہ لانت بجھنے دوسرا اگر ان کے واقعی ان کو درد ہے تو وہ جو معصوم بگنا جو اندر بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے جی ان کو رہا کریں ٹھیک ہے جی اور رئی بات خان صاحب اپنے کیسز کے حوالے سے نہیں وہ کہتا ہے میں سولی چڑھنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے کیسز میں کوئی اپنے کیسز میں لڑوں گا مذاکرات پہ کیا آپ کی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اسی لئے وہ اندر ہیں پاکستان کے لیے وہ پاکستان کے لیے یہ سب بگت لیں آپ کے لیے مجھے پاکستان مذاکرات پہ کیا پالسی ہے اس وقت آپ کی مرکزی پیٹی آئے کی مطازات بیانات آپ کی پارٹی کے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو بڑا دیسٹورٹ کر دیا جاتا آج سٹریٹ بتائیں میں آپ کو سٹریٹ بتا رہا ہوں اگر ان کو مذاکرات کرنے ہیں پی ای 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 لین جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے وہ جو بے گناہ معصوم اور جو بے گناہ جنہوں نے ظلم کر کے جھوٹ ایک مقدمے بنائیں وہ ختم کریں نمبر ون خان صاحب اپنا کیس پروپر پروسیزر سے عدالتوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اندر امن جو عوام کو مہنگائی کا سامنے ہے جو اس وقت انسیٹینٹی ہے جو کنفیوشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو منڈیٹ چوری ہوا ہے نیواپسی آپ نے اس کو کہا کیا تھا مذاکرات فوج سے کرنے ہیں حکومت سے کرنے کو تیار ہے دیکھیں شہباز شریف وہ ریجیکٹڈ بندہ جو کہ چالیس سیٹے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ خود مزید فوج کو سیاست میں انبول نہیں کرتے ہیں سیاستدانوں کو آپ خود اجمائی نہیں کرتے ہیں ایک منڈ میری آیا تو آپ بہت محصوم ہیں میری بہن مجھے بتائیں اس ملک کے کی ڈیسیجن میکرز کھون ہیں آہ مجھے بتائیں نا میں چھپ رہتا ہوں میں جب گیا جس رات مجھے اریسٹ کیا گیا مجھے تیرہ گھنٹے تک میری اور میری بیوی کو الگ الگ جگہ رنگنے کے بعد مختلف تھانوں میں پھر آیا گیا کیا پتا ہے کہ آپ کے خلاف تو کوئی چارج ہی نہیں ہے پھر تین ایم پی او ایک مہینے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کو زمنی میں ہم نے ڈالنا ہے دیکھیں میری بات سونے ایک منڈی کمیشنر کیوں کہتا ہے کمیشنر کیوں کہتا ہے کہ یہ اوپر سے آرڈر ہے کمیشنر کہتا ہے اوپر سے آرڈر ہے یہ اوپر کون ہے سوال یہ ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے کیوں مذاقرات کرنا چاہیں گے چونکہ آپ تو کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں دیکھیں میری بات سونے میں پاکستانی ہوں نا پاکستان میرا ملک ہے نہ تو میں کبھی بھی کسی ایسی سوچ برگیٹ سابر ایک بات کی کہ شاید ایک پارٹی نے وہ جو میری ملک کی بنیادوں یا ملک کی سلامتی یا ملک اداروں کا دشمن ہے میں اس پر لانت بیشتا ہوں یہ ملک میرا ہے یہ میری ماں ہے میری عزت ہے میرا ایمان ہے مجھے کوئی لیکچرز نہ دیں یہ کوئی سیٹیفیکیٹ نہ بانٹے میں جس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں تحریک انصاف کی بنیاد کیا ہے پاکستان اگر ہمیں عوضے چاہیے ہوتے ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہم بہت کچھ کر سکتے تھے جب پی ٹی آئی کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیشن بنانی کی بات کیا کرے نا کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو گزبیٹی آئے ہیں فارم فورٹی سیون کے بینیفیشری نائن میں کے بینیفیشری جن کی اپنے اپنے ممبران کہتے ہیں ہم نہیں جیتے اخلاقی کوئی جرت نام کی چیز ہے ان کو شرم نہیں آتی چونوں پر پانی میں ڈوب مر رہی ہے سارے کہ وہ سیٹیں جو پی ٹی آئے نے جیتی ہیں ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ ان کی ریزرف سیٹیں مانگ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ان کو اتنی شرم نہیں ہے آپ نے بھی جو تقاضیتیں پورے نہیں کیا ایک سیکنڈ سار آمیر علیہ السفانہ صاحب دو سوال ایک تو یہ کہہ رہے ہیں شہیار آفنی صاحب میاں نواز شریف سوری شہباز شریف جو ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں ان لوگوں کی طرف سے کٹ پتلی بھی انہیں کہا گیا بلکل میں آپ کے سوال سے پہلے جو شہیار آفریدی صاحب نے میری بات کا مطلب یہ لیا کہ میں نے شاید یہ کہا ہے کہ سوفٹ ویر ان کا اپڈیٹ ہوا ہے ہارڈ ویر ان کا اپڈیٹ ہوا ہے آپ کو پتا ہے بریک میں بات ہو رہی تھی اور میں نے جو مثال دی کہ جس طرح مار کھا کے جیل سے شہیار آفریدی آئے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ معاملات کیسے چلتے ہیں اور انہوں نے میری بات کے جواب میں اسی بات کو تسلیم کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو میٹنگ تھی پارلیمنٹ کے اندر رانہ سناولہ نے مو پہ جنرل باجوا سے کہا کہ جناب یہ کیس آپ نے بنایا میں نے اس وقت منوان اسے ریپورٹ کیا کسی نے نہیں کیا کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی جنرل باجوا نے کیا وضاحت کی اسی وقت کی جب ان کو کہنا پڑا کہ میری بیوی راج بوتا ہے میری بیٹے کی ایک پتھان جنرل کے بیٹی سے شادی ہونے جاری ہے میں تو فیملیز پہ بلیو کرتا ہوں میں یہ نہیں کرتا آرمی چیف ڈیفنس پہ چلے گئے تھے وہاں پہ ہم جو حقائق ہیں نا ہم وہ لے کے آتے ہیں میرا اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے میں نے جو بات کہی وہی شہریار آفریدی صاحب نے دوسری طرح بھی مان لی اور اب بھی انہوں نے بعد میں پہلے یہ بیان دیا پھر انہوں نے کہا وہ ڈیسٹارٹ کیا اور اب بھی ان کی اب پھر یہ کہیں گے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ڈی جی ایم آئی ڈی جی آئی سائی یا آرمی چیف سے لیکن میں اس کو منطبق کرتا ہوں آج انہوں نے سب سے مضاقرات کے حوالے سے مضاقرات میں شہریر کرتا ہے مضاقرات میں شہریر کرتا ہے تو کس کے پاس ہے دیکھیں ایک بیٹھ ایک بیٹھ رانا صاحب دیکھیں میں نے تین لوگوں سے کہا ہے کہ آپ سے جو بھی بات کرنا چاہے آپ بات دیکھیں رانا صاحب دیکھیں یہ بات انہوں نے کہی اور جواباً کہا کہ یہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں ان سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو جس طریقے سے بھی آئے ہیں میری جن سے بات ہونی بات ہونی ہے میں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے تو وہ بھی فوج سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی وہ یہی ہے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میری بات رانا صاحب کے لیے میں بہت رسپیکٹ ہے رانا صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے یہ بھی بتائیں میں نے بتا دیا نا تو پھر انہی سے آپ کہہ رہے ہیں وہ یہاں جن کا آپ نے پہلے نام لیا تھا میں نے کہا یہ ٹرائپ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے یہ ٹرائپ ہے جب مجھ سے یہ قویسٹن کیا گیا کہ پاور کس کے پاس ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں میں نے کہا پاور ان کے پاس ہے اور ان سے ہی بات ہوگی ان سے تب ہوگی جب وہ انٹرس شو کریں گے اور وہ نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے میں ناوز کمیٹی کا ممبر ہوں میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاور لائز ویڈ آرمی چیف یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں خان صاحب نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہیں جب آپ اس طرح کے انظامات لگائیں گے تو پھر انہی سے آپ مذاکرات کے خواہش بھی رکھتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چاہتے ہیں میری عرصہ رب کا واسطہ ہے خان ایک پاکستانی ہے ایک اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے آئین اور قانون کی بالدستی حق اور سچ کے لیے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک کسی اور کا نہیں ہم سب کا ہے لیکن بات ہی ہے کہ مجھے بتائیں مار بھی میں کھاؤں الزام بھی مجھ پہ لگے حکومت بھی میری جائے تظلیل بھی میری ہو ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہو میری چادر اور چاردیواری کو بھی پامال کیا جائے اور مجھے ڈپکٹ اور پوٹرے بھی کیا جائے میرا نام بھی نالیا جائے مجھ سے نفرت کی جائے میرے حوالے سے ایک ایسی سوچ develop کی جائے تو میں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے اس ملک کے اندر میں نے اس ہر فورم کو use کرنا ہے اس ملک کے اندر ہر ایک سے بات اس لیے کرنی ہے کہ یہ میرا ملک ہے ایک سیکنڈ حریص سوا صاحب جواب بھی دیجئے ان کی بات کر اور دوسرا صرف پاکستان تحریک انصاف اگر مجھے موقع دیں میں صرف ایک فکرہ بولنا جی سر حریص سوا صاحب سے فیک مینٹ جی آمیلی آسانہ صاحب بات کر لیں میں ایک بات جو مجھے انہوں نے افریدی صاحب نے کہا آپ نے کہا کہا کہ جرت کریں اور جوڑیشنل کمیشن کی بات کریں مجھے جرت کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کور کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز کی جو پریس سلیزیں جاری ہوئی ہیں اور جس میں کہا گیا ہے کہ تمام بنانے والے چلانے والوں کے بارے میں تمام شبائد ہمارے پاس موجود ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ انہیں کورٹ آف لا میں لے کے جائیں اور اس معاملے کو ختم کریں اب وہ کورٹ آف لا جوڑیشنل کمیشن کی صورت میں آئے یا جہاں پر کیس چل رہے ہیں وہ انصداز دہشتگردی کی عدالتے ہیں یا وہ فوج کی وہ عدالتے ہیں ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں کلیر کریں جو دشمن ہے جس نے یہ کام کیا ان کو ثابت کریں سدائیں دیں وہ عدالتے کریں گی ہم تو یہ بار بار ان کے ساتھ مذاکرات میں بھی بھی واحد بکاوت 9 مائی ہی ہے یہ آپ سمجھنے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے معاملات کو آگے بڑھانے کے لئے آمر علیہ السلام آپ نے شریار خان افریدی کی گفتگو سنی شریار خان افریدی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم کس حکومت سے مذاکرات کریں یہ حکومت جو چوری کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں یہ تو خود کٹ پتلی حکومت ہے ان کی دوریں تو کسی اور کے اختیار میں ہیں ساری طاقت اس وقت آرمی چیف کے پاس ہے ہم ان سے بات کر کے کیا کریں گے شریار خان افریدی نے کہا کہ اگر حکومت واقعی ہم سے بات کرنے کے لئے سنجیدہ ہے جو کے بظاہر بلکل بھی نہیں لگتا کیونکہ ایک طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں جبکہ دوسری طرف یہ ہمارے کارکنان کو مسلسل گرفتار بھی کر رہے ہیں یہاں کہیں بھی ہمارا جلسہ ہوتا ہے ہمارے کارکنان کے خلاف اف ای آر بھی کاتی جا رہی ہے مگر پھر بھی اگر یہ مذاکرات کرنے کے لئے سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے یہ ہمارے بے گناہ کارکنان کو رہا کریں عمران خان ان سے اپنے لئے کچھ بھی نہیں مانگ رہے عمران خان نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ میں جیل کاٹ رہا ہوں اور مزید جتنی بھی مجھے سزا ہوگی میں وہ کاٹ لوں گا مگر ان کے ساتھ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے صرف اس نقطے پر بات ہوگی کہ ایک تو آپ ہمارے بے گناہ کارکنان کو رہا کریں اور دوسرا سیاست سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ سیاست کرنا سیاست دانوں کا کام ہے اور آپ سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں آپ کا کام ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے آپ ملکی سرحدوں کی حفاظت کریں شریعہ خان افریلی نے کہا کہ اگر یہ سارا کچھ حکومت کے پاس ہے حکومت سمجھتی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ہمیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے سنجیدہ ہے یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ